نمشکار دوستوں آج کے اپیسوڈ میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آج ہم جانیں گے بھارت میں گھٹی رہسے میں گھٹناوں کے بارے میں کونکا لا پاس کونکا لا ہمالے میں ایک چوٹی کا نام ہے یہ چوٹی بھارت اور چائنہ کے بیچ کے مدبیت کا شیطر ہے جس کا اترپور کا حصہ چائنہ کے ادھین ہے جسے اکسائی چن کہا جاتا ہے اور دکشن پسچم کا بھاگ جو بھارت کے ادھین ہے اسے لدہ کہا جاتا ہے یہ شیطر دنیا کا سب سے کم کھو جا گیا ہے اور جس کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ سہمتی ہوئی ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی دیش اس شیطر پر اپنا حق نہیں جتائے گا کافی لمبے سمیں سے یہ یو ایف اوز کا بیس مانا چاہتا ہے اور جسے میں کچھ ترتھے دے کر آج ثابت کرنے کی کوشش کروں گا ان گھٹناوں کو لے کر جو یہاں پر گھٹیت ہوئی ہیں سن دوہزار چار میں لہوالس پیتی کے بھو بھاگ میں ایک وچیتر گھٹنا گھٹی یہاں پر بھووی گیانکوں نے ایک یو ایف او یعنی اڑن تشتری کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اور اس ٹیم نے ویڈیو بھی بنائی جس میں کی ایک روبورٹ جیسی آکریتی جو کی لگ بھگ چار فٹ لمبی تھی چوٹی پر چل رہی تھی اور جو اچانک سے اوپر آسمان کی اور اڑتی ہے اور گائب ہو جاتی ہے ایک اگست اور پندرہ اکتوبر دوہزار بارہ کے بیچ انڈو تیبتین بورڈر پولیس اور انڈین آمی کے جوانوں نے ایک یو ایف او کو دیکھا جو کی جمہوینڈ کشمیر کے لدھاک شیطر میں تھی اور پولیس فورس نے لگ بھگ سو سے زیادہ اڑن تشتریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر اڑن تشتریوں کو دیکھنا لگ بھگ ایک عام بات ہے سبتمبر دوہزار بارہ میں انڈین آمی کے جوانوں نے لگ بھگ ایک سو ساٹھ کلومیٹر لمبی ریبن کے آکار کی وستو دیکھی جو کی پنگونگ جھیل کے اوپر چمک رہی تھی ایسا دیکھتے ہی آمی کے جوانوں نے اپنے ریڈار میں اس وستو کو دیکھنا چاہا پر وہ ریڈار میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکی جس سے آمی نے یہ نشکرش نکالا کہ یہ وستو دھاتو کی تو نہیں بنی ہے آمی کے جوانوں نے اس وستو کا پیچھا کرنے کے لیے اپنا درون بھی چھوڑا پر کچھ پل کے بھیتر ہی وہ وستو آنکھوں سے اوجل ہو گئی اور درون کی بھاگم بھاگ بھی کھالی گئی جن لوگوں نے اس شیطر میں یو ایفو کی لینڈنگ کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے زمین سے اُبھرتے ہوئے یہاں پر انیکوں یو ایفو دیکھے ہیں اور وہاں کے نیواسی یہ بھی مانتے ہیں کہ دونوں دیشوں کی سرکاروں نے گھٹناوں کے بارے میں کافی کچھ جانکاری اپنے پاس سمیٹ کر رکھی ہوئی ہے یہ ایک یوگاشرم ہے اس یوگاشرم کا پرانا نام اندر بھون تھا یہ ایشرم سوامی گیانند پرمہ ہنس کے دوارہ پور نرمیت کروایا گیا تھا اور نئے نام کے ساتھ اس کا فرصے سنچالن کرائے گیا تھا اس ایشرم کے پیرمیٹر یا پریدھی کول ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی ہے جو کی طبت کے پششم شیطر مستیت ہے اس ایشرم کا پور نرمان لگبک سات سو سال پہلے ہوا تھا مانا جاتا ہے کہ یہاں پر رہسے میں امر لوگ رہتے ہیں جو کی بھاری دنیا سے چھپے ہوئے ہیں مانا جاتا ہے کہ گیانگنج پرانے سمیں سے چھلاورن میں رہتا ہے اور جو کی آس تک کی انت ٹیکنیک کی سیٹلائٹ کے دوارہ بھی کھوجا نہیں جا سکا ہے ہیمالے کی گھاٹیوں میں بس ایک گیانگنج امر لوگوں کا گھر مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے گیانگنج ایک الگ دیمنشن مستیت ہے طبت کی مانتاؤں کی نسار گیانگنج کو شمبھالا بھی کہا گیا ہے کچھ پرانے بودھ کرند کے حساب سے شمبھالا کو کھوجنے کے لیے نردیش دی گئے ہیں لیکن جو نردیش ہیں وہ بہت ہی اسپشت ہیں مانا جاتا ہے کہ کول ایک پرم یوگی ہی اس راستے پر جا سکتا ہے یہ سامراجہ ہمالے کے برفیلی پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہے جہاں کول سدھی پرابت منوشہ ہی جا سکتا ہے اور یا جو اس سامراجہ کو دیکھنے کے قابل ہے وہی اس سامراجہ کو دیکھ سکتا ہے مانا جاتا ہے کہ جب دنیا میں یدھ اور لالچ اپنے چرم پر پہنچ جائے گا تب شمبھالا سے پچیسوے راجہ کا ادھے ہوگا اور وہ دنیا کو ایک نئے اور بہتر یک کی اور لے کر اگرسر کرے گا بہت لمبے عرصے سے اس جگہ کو کھوجنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پر آس تک کسی کو بھی اس جگہ کے بارے میں کوئی سنکیت نہیں ملا ہے اور یہی نہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنمن لوگوں نے بھی اس جگہ کو کھوجنے کا بہت پریاس کیا ہے پر وہ بھی اس کام میں وفل رہے ہیں بات 18 دسمبر 2012 کی ہے لگ بگ صبح کے ساڑھے گیارہ بجے کی جب جودپور کے لوگوں نے آسمان میں ایک بہت ہی زوردار آواز سنی آواز اتنی زور سے تھی کہ لوگوں کو لگا کہ ان کے کانوں کے پردے فٹ گئے ہوں یہ ہے آواز ایسی لگی مانو کوئی جیٹ پلین بہت تیزی سے بہت شور کرتا ہوا نکلا ہو اکثر جب فائٹر پلین دھونی کی آواز یا سپیڈ آف لائٹ کو کروس کرتے ہیں تو اسے سونک بھوم کہا جاتا ہے پر جو یہ آواز جودپور کے لوگوں نے سنی تھی یہ سونک بھوم کے مقابلے بہت زیادہ تیز اور گہری تھی اس گھٹنا کو پرتفی کے انت کا دن مان لیا گیا کیونکہ پہلے ہی میڈیا میں بہت خبریں فیلی تھی کہ مایہ سبتہ کے انسار دسمبر دو ہزار بارہ میں پرتفی نسٹ ہو جائے گی پرتفی پر پرلے آ جائے گی اور کلیوک کا انت ہو جائے گا ساتھ میں یہ بات بھی آگ کی طرح تیجی سے فیلنے لگی کہ شاید یہ آواز اے فورس کے نئے جہاج کی تھی اور شاید آرمی کے گوداؤن میں رکھا اسلے بارود میں آگ لگ گئی ہوگی اور جس سے یہ اتنا زورہ دھماکہ ہوا ہے پر آرمی کے ڈیفنس پاکس پرسن کولونل ایس ڈی گو سوامی نے میڈیا میں بتایا کہ ان کے گوداؤن میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سپشٹ کیا سونک بوم کی وجہ سے بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ ایسے جہاجوں کا استعمال جو کی سونک بوم پیدا کرتے ہیں ان شیطروں کے پاس نہیں کیا جاتا جس کے آس پاس آبادی ہو انہوں نے بتایا کہ جب کوئی وستو ہوا میں اڑ رہی ہو اور اس کی سپیڈ ساؤنڈ کی سپیڈ سے زیادہ ہو جائے تو سونک بوم ہوتا ہے یہ ہے جو جانکاری ملٹری نے دی اس سے یہ ہے تو صاف ہو گیا کہ یہ کوئی ملٹری ایکسپلوزن یا سونک بوم کی وجہ سے ہوا دھماکہ نہیں تھا پر پھر بات اس بات پر اٹ جاتی ہے اگر یہ کوئی اس طرح کا دھماکہ نہیں تھا تو یہ کیا تھا پر بھارت ہی ایسا دیش نہیں تھا جہاں یہ گھٹنا گھٹی تھوئی یہاں تک کہ امریکہ اور بریٹین میں بھی یہی گھٹنا دیکھنے کو ملی اس وجہ کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ دھماکے کیوں ہوئے تھے ان دھماکوں کے آواز بھارت کے ساتھ ساتھ ان نیملکت شہروں میں بھی ہوئی تھی ایلیا گھوست لائٹس ویسٹ بنگول میں دیکھی گئی یہ روشنی بھوتیاں مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو اس روشنی کو دیکھ لیتا ہے وہ زندہ نہیں بچپاتا بنگول کی دلدل والے علاقے میں دیکھی جانے والی یہ روشنی جس کو ایک بار دیکھ جاتی ہے تو مانا جاتا ہے کہ اس انسان کی موت پکی ہے بنگول کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جو مچھوارے مشلی پکڑنے جاتے ہیں اور جن کی موت ہو جاتی ہے ان کی آتماوں کو ان روشنی کے پیچھے کا کارن بتایا جاتا ہے کچھ کا ماننا ہے کہ جو ان کو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ یا تو مر جاتا ہے دماغی طور پر پورا پاگل ہو جاتا ہے اور بھوک پیاس نہ لگنے سے اس کی بھی جلد ہی موت ہو جاتی ہے باہر کے دیشوں میں بھی دیکھا گیا ہے جیسے امریکہ انگلینڈ اور الگ الگ جگہ پر انہیں الگ الگ ناموں سے بھلایا بھی جاتا ہے پر اب اس گھٹنا کے پیچھے ایک وگیانک ترک دیا جا رہا ہے کہ ان روشنیوں کا کیا کارن ہے وگیانکوں کا ماننا ہے کہ یہ روشنی گیسوں کے آئینی کرن کی وجہ سے ہوتی ہے گیس جیسے ڈائی فوسفین اور میتھین جو کی جیوک پدھارتوں سے نکلتی ہے اور وہ جیوک پدھارت دلدل میں مرے ہوئے انسانوں کے شریر ہوتے ہیں یہ گیس اوکسیزن کے سمپک میں آتے ہی اوکسیڈائز ہو جاتی ہے اور آئینی کرن کی وجہ سے ان میں سے روشنی نکلتی ہے اور اس روشنی میں چمکیلا پن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں الگ الگ گیسیں ہوتی ہیں اور سب کی اپنی الگ ترنگ آیام ہوتی ہے تو دوستوں یہ تھی کچھ وچیتر گھٹنائیں جو کی بھارت میں گھٹی اگلی بار ایک اور منورنجک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کے آؤں گا تب تک کے لئے نمشکار موسیقی